انڈیا کے خلاف مجھے جتنا بھی بڑا میچ ہوتا تھا میں انتظار کرتا کہ انڈیا سے میچ ہے کب ہمارا جبکہ الٹی بات کر رہے ہیں میں نے نوٹس کیا کہ جتنے بھی ہمارے ابھی کے کرکٹرز ہیں ہم پہلے بھی ہیں ہم بہت زیادہ پھنچ جاتے ہیں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں پریشر آ جاتے ہیں لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جب آپ نے فیس کیا ہے تو آپ کے ریکارڈز اچھے ہیں شویب ملک کی بھی ریکارڈز بہت اچھے ہیں ہمارے شویب اختر سکلیل مشتاق و حسین بھین کے سب کے ریکارڈز بہت زفردست ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے نام نہیں ہیں ہمارے پاس جتنے ہونے شایئے تھے اگر انڈیا کے طرف دیکھیں تو بہت سارے نام نکلتے ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف بہت چاہ کیلئے ہیں اسپیشلی ویرات کولی اس وقت تو بہت ہی نیکس لیوی کلتا ہے کام کیا ہے نا انہوں نے بات یہ ہے کہ انہوں نے انویسٹ کی ہے پیسہ جمع کرنے سے پیسہ نہیں بنتا پیسہ انویسٹ کرنے سے پیسہ بنتا ہے تو اب انہوں نے اپنے ینگسٹرز اب راہل ڈریویڈ کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ انہوں نے انڈر نائنٹین لیول پہ راہل ڈریویڈ نے آکے کام کی ہے راہول ڈریوڈ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انڈیا کی کوچنگ چاہیے اس نے کہا ہمیں نیچے گراس روٹ لیبل پہ کام کرنا ہے انہوں نے گراس روٹ لیبل پہ کام کی ہے انویسٹ کی ہے گراؤنڈز دیکھ لیں بھی جو ورلڈ کپ ہوا ہے گراؤنڈز کتنے زبردست ہر گراؤنڈ کے اندر زبردست قسم کی کرکٹ اکیڈمیز ہیں بہت زبردست فیسیلٹیز ہیں تو وہ جو ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ زائے نہیں ہو ہمارا ایشو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ ٹیلنٹ بہت ٹیلنٹ ہے لیکن زائے بھی اسی ساب سے ہوتا ہے کیونکہ ہے نہیں یہاں پہ یہاں پہ اکیڈمیز کا ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹز ہیں ہمارے پاس اکیڈمیز ایس اچھ ہے نہیں بڑے شہروں میں تو مل جاتی ہیں لیکن آپ کا جو ٹیلنٹ ہے جس طرح ٹیلنٹ اس وقت کے پی کے سے فاتہ کے ایریا سے ان ایریا سے آ رہا ہے آپ حیران رہ جائیں گے لیکن کیا ہے کوئی فیسلیٹیز نہیں ہو بچارے آپ نے اس کے اوپر آ کے کھیلتے ہیں اسلام آباد آ جاتے ہیں یا کراچی آ جاتے ہیں یا لاہور چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے کرکٹ سیکھتے ہیں یا کھیلتے ہیں یہ بات تو ہے لیکن پریشر والی بات میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں گا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ واقعی انہوں نے کام کیا ہے لیکن پریشر آپ نہیں لیتے تھے اتنا آسانی سے سو مائنشیٹ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہوتا کیا ہے بہت سارے ینگ کرکٹرز ہیں جو کہ سمجھنا چاہیں گے وہ ڈیفنیٹلی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا وہ ایسا مائنشیٹ بنایا جائے کہ چاہے وہ انڈیا ہو آسٹریلیا جیسی بھی ٹیم ہو تھوڑا سا نا فیرلیس ہونا پڑتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے مجھے بھی سمجھتا ہے دیکھیں جی اگر آپ نے اچھی ایگزیم کی تیاری کی ہو تو آپ کلاس روم میں اچھا پیپر کر کے سوچ کے بیٹھیں گے کہ آپ نے تو پوری تیاری کی ہوئی ہے پورے کانفیڈنس کے بیٹھیں گے کہ آجا اور آنے دو جو بھی پیپر میں سوال آنے دو آپ کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اسی طرح آپ کی پریکٹسز ہیں آپ کے سیشنز ہیں کتنے سٹرونگ کی ہیں کتنی محنت کی ہیں یہ چیز آپ کو آپ نے اچھا کام کیا ہونا آپ کو آٹومیٹکلی آپ کا سیلف بلیو سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سیلف بلیو کا ہونا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کہ میں کر سکتا ہوں کیوں نہیں کر سکتا ایک ہے کہ میں اچھا کام کروں گا ایک ہے کہ میں اچھا کام کرنا ہے میں نہیں کروں گا یہ دو چیزوں میں باڈی لینڈویج کا فرق ہے کروں گا پتہ نہیں کرو یہ کہ نہیں کروں گا کرنا ہے مطلب کرنا ہے یہ یہی میں سمنا چاہ رہا تھا سر exactly and that's very important میں بالکل اس چیز کو understand کر سکتا ہوں اور یہ میرے لئے بڑی سیکھنے کی چیز ہے کہ اپنی امپورٹنس کو سمجھنا وہ جو سیلف بلیف داؤٹ کو نکالیں نیگٹیف چیزیں آتی ہیں زین میں ہم بھی جب ٹرکٹ کھیلتے ہیں بہت ساری نیگٹیف چیزیں آتی ہیں لیکن ہٹانا پڑتے ہیں ان کو لڑنا پڑتے ہیں اس چیز سے اپنے آپ سے اور میرے خیال میں no doubt ٹیلنٹ تو ہوتا ہی ہے انسان کے اندر لیکن اندر کا جو اسے دل کہتے ہیں اس کا بڑا ہونا اس کا سٹرونگ ہونا بہت امپورٹن ہے اس لئے کہ international cricket is all about pressure so how to handle pressure اس کے لئے بڑا دل کرتا چاہیے لیکن آپ کی ہٹنگ میں میں نے کافی بروٹیلیٹی بھی دیکھی ہے کہ کوئی بھی بیٹسمن آئے بولر آئے بڑے سے بڑا تو ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں ٹیسٹ کرکٹ میں گہتے ہیں تھوڑے سے رسپیکٹ دینا اور یہ سب کرنا لیکن آپ جو ہے وہ پہلی بول دوسری بول سے ہٹ کرنا اس کو پروپر طریقے سے جو ہے وہ اگریشن کے ساتھ جو ہے اٹیک کرتے دیکھا ہے میں بنگلیدیش کی بھی اگزمبل دوں گا وہ ایشہ کپالے اکامر ماش تھا جو کہ بنگلیدیش تقریبا جیت چکا تھا لیکن آپ آئے اور آپ نے ہٹنگ کی اس میں کراوڈ بے بھی کچھ لوگ روتے بھی دیکھے تھے سوڑی وانڈیدیش کی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں میں نے کرکٹ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہاں ساید بھائی ساید بھائی مجھے کہتے رہتے تھے ساید بھائی شاید گو نے ساید بھائی سے بھی تو بنگلیدیش بہت زبردست انجھوئے کیے میں نے کرکٹ کو وہاں ایمن کی ان کی اپنی ڈومیسٹک جو بی پی ایل ہوتی ہے بہت اچھے کرکٹ ہوتی ہے سٹینڈرز بہت ہائی ہوتے ہیں اور وہاں کا کراوڈ بہت زبردست ہے کراوڈ بہت اچھا ہے مجھے پرسلی اگر میری بات کی جائے مجھے بہت پیار دی ہے ان لوگوں نے بنگلیدیشی بنگلیدیش میں بہت پیار ملنے آج بھی آج بھی کرتا ہے اب خیال کافی عرصہ اسے بھی میں نے یہ چیز سنی تھی ریجن والی بات کہ ہمارے ریجن بیسکلی سیم ہے تو ہم جب بات کرتے ہیں تو میں اگر گالی بھی دیتا ہوں تو سامنے والے کو سمجھ آتا ہے پڑوسی کو سمجھ آتا ہے میں اچھی بات کرتا ہوں دوار دیتا ہوں پیار کرتا ہوں تو اس کو سمجھ آتا ہے تو زبان باتیں ایموشنز کلچر اچھی لے گئے اچھی سیسٹم بہت ساری چیز ہیں